بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال اور میں ہوں منی فاروق آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بائی الیکشنز کا مارکہ ہے ملک میں تقریباً 21 نشستیں ایسی ہیں جن کے اوپر بائی الیکشنز آج کے روز ہوئے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالا لیکن جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جو بد انتظامی یا جو شور شرابہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو دیکھا گیا آج اس کے برق چند جگہوں پر ضرور بات ہوئی چند جگہوں پر ضرور شور شرابہ بھی ہوا لڑائی بھی ہوئی بدقسپتی سے ایک قیمتی جان بھی ضائع ہوئی لیکن اس کے علاوہ بائی الارڈ دیکھا جائے تو ماحول پر امن ہی رہا اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جن نشستوں پر پہلے کامیاب ہوئی تھی یعنی جو نشستیں انہوں نے چھوڑی تھی ان پر مسلم لیگ نون مضبوط نظر آتی ہے پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے امیدواروں کو ووٹ بھی زیادہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں جو اب تک آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے ٹرنڈ کیا شور ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹر کو فائنلی یہ ہوپ دے دی ہے کہ وہ واپس آ رہی ہے میدان میں آ چکی ہے اور کیپٹلائز کر رہی ہے اپنے سیاسی گراؤن یا یہ ایک انکمبنسی فیکٹر ہے جو کئی دفعہ نیگٹیو بھی ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یعنی جو حکومت موجود ہوتی ہے صوبے کے اندر یا وفاق کے اندر اس کا فائدہ اس کو بائی الیکشن کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کی مثالیں کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ ماضی میں ہم نے بلکل برعکس ہوتے ہوئے دیکھی یعنی دوہزار بائیس میں الیکشن ہوا مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی حمدہ شہباز شریف پنجاب میں مزریالہ تھے مسلم لیگ نون کو ان بائی الیکشن کے اندر کافی سیاسی مار پڑی لیکن آج جو بائی الیکشن ہوئے ہیں تقریباً دو مہینے کا عرصہ گزرا ہے جنرل الیکشن کے اندر اس میں اگر مسلم لیگ نون اپنی سیٹیں ریکلیم کرتی ہے اور اس تناسب سے ہی کرتی ہے جس طرح پہلے ہوئی تھی یا اس سے اگر انکریز کر جاتی ہے پسنٹیج بڑھ جاتی ہے تو اس سے کم از کم یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون فائنلی ری ایسرٹ کر پا رہی ہے یا نہیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل اگر یہ سیٹیں لوس کرتی ہے اور مارجن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جو پہلے تھا اگر وہ ہاری بھی بھی تھی ان نشستوں کے اوپر جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس کا فرق ہے آج اگر وہ معاملہ نہیں ہوتا تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فائنلی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کمزور پڑھ رہا ہے یا عمران خان صاحب کا بیانیہ کمزور پڑھ رہا ہے اور مسلم لگ نون اوور پاور کر رہی ہے اس سارے ایشو کو جو کہ اس وقت کریئٹ ہوا یہ تمام گفتگو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کریں گے جو اہم ہلک ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں وزیریت پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ماجد نظامی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں صحافی ہیں اور بڑا اگر میں یہ کہوں کہ انتخابات کے حوالے سے ڈیٹا انیلسٹ ہیں ہلکوں کو بڑا اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں بیک گراؤن بڑا دبردست ہے ان کے پاس موجود ہوتا کچھ دیر میں ہمیں مجیور ایمان شامی صاحب بھی جوائن کریں گے ملک ممتاز صاحبی ہیں ملک سیاسی حالات کے حوالے سے ان پر بھی بات ہوگی عظمہ بخاری صاحبہ اوورال جو اب تک ہمارے سامنے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں جو آ رہے ہیں آج دوپیر کو خبر تھی اور مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف ہم نے دینا شروع کر دیا ہے ہمارے نمائندے ہمارے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں وہ بھاری مجیورٹی کے ساتھ جیتیں گے آپ کو لگتا ہے ظاہری بات ہے ایک ووٹر کنیکٹ بھی ہوتا ہے کہ فائنلی مسلم لیگ نون وہ ٹیپ کر سکیے اپنے ووٹر کو کانفیڈنس دینے میں کامیاب ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج جو اب تک کے نتائج ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی برتری نظر آ رہی ہے بہت شکریہ مریم صاحب مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ میری چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے ڈیڑھ سے پونے دو مہینے ہونے کو آئے ہیں اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے اور بلکہ انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں انہوں نے دکھایا ہے کہ کام کیسے کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ گووننس کس بلا کا نام ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جب کمیٹمنٹ آپ کے ساتھ ہو جب آپ نے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تھان لی ہو تو پھر کسی بھی قسم کا مافیا آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا اور بہت ساری اگزامپلز ہیں جو انہوں نے پونے دو مہینے کے صرف ایک چھوٹے سے عرصے کے اندر اس کو کر دکھایا ہے اور یہی ایک ان کی جو ایک ڈیلیورنس ہے جو پنجاب کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی پورے صوبے باقی پاکستان کے صوبوں کے اندر پھر اسٹرے دنے پرویکٹیو نظر نہیں آئیں گے جتنی مریم نواز شریف صاحبہ نظر آ رہی ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں بہت کچھ کر پائی ہیں وہ نگوان رمضان پیکج ہو وہ دستک جیسا پروگرام ہو جس کو بہت جلد وہ لانچ کرنے جا رہی ہیں اس کے بعد جو اتنے سارے انیشیٹرز ہیں ان کے کینسر کیئر کا نیا ہاسپٹل بنا رہی ہیں کارڈیاک کا جو ہے نیا ہاسپٹل سرگودہ کے اندر جو صرف تصویروں میں لوگوں نے رکھا ہوا تھا ائر ایمبلنس جو دوہزار چار سے جو ہے صوبہ پنجاب کے لیے جو ہے وہ لولی پاپ کے طرح استعمال ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس اندر جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ شروع کرنے جا رہی ہیں اسی طرح سستی روٹی اور سستہ آٹا خالی روٹی نہیں روٹی جو ہے اس کی ذکر ہوتا ہے یہ چار روپے روٹی کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کی ہے اور اس کو انہوں نے کر کے دکھایا ہے بہت سارے ہمارے ملک پہ یہ پرابلم ہے کہ جب آپ کو یہ کام کرنے نیا چالتے ہیں تو بہت سارے مافیاز نہیں ہو سکتا جی نہیں ہو پائے گا جی نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش کی ہے وہ بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ سستہ آٹا روٹی کے علاوہ سستہ آٹا بیس کلو تھیلے کی قیمت جو ہے اس کے اندر پانچ سو روپے سے جو ہے اب تو بلکہ میں جو آج کوئی ڈیٹا میں نے دیکھا کہ پانچ سو سے بھی زیادہ جو ہے اس کے اندر کمی ہو رہی ہے اور یہ بہت دیکلائننگ فیکٹ ہے جو نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ظاہر ہیں پنجاب کا ووٹر دیکھتا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے اس کو ہی جو ہماری کار کر دی اور جو خدمت کا ایک ہمارا ایک پورا سلسلہ تھا جو میاں نواز شریف صاحب سے شروع ہوتا ہوا شباز شریف صاحب تک تو آپ کو لگتا ہے اس نے فرق آلرڈی ڈال دیا ہے جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ لوگوں نے کنیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے فرق آلرڈی لوگوں نے ڈال دیا ہے شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا سر جو اس وقت کے ہمارے سامنے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہے مسلم لیگ نون کی برتنی نظر آ رہی ہے جن سیٹوں پر مسلم لیگ نون نے وہ سیٹیں خالی کی تھی ایک تو یہ فیکٹر ہے جس کا ذکر عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ فرق پڑا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی زبردست گووننس ہے پنجاب کے اندر انہوں نے ایک سیٹ کر دیا ہے ٹرینڈ لیکن شامی صاحب اتنی جلدی اثر پڑ جاتا ہے لوگوں پر عوام نکل کر کانفیڈنس آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بڑھ گیا ہے اس ایک ڈیڑھ میں انہیں کے اندر کہ وہ نکل رہے ہیں ووٹ بھی ڈال رہے ہیں ابھی تک جو فارم پنتالیس یا سنتالیس کا فرق ہے اس کا شور ابھی شروع نہیں ہوا یا اگر جس طرح پہلے معاملات تھے سوائے زلہ گجرات کے اور کہیں کوئی بڑی دھاندلی کی شکایات یا کچھ ایسے بھی نہیں آ رہی تو کیا واقعی فرق پڑ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاسا پلٹ دیا ہے اور ووٹر کو بھی بڑا کانفیڈنس دے دیا ہے اس دو مہینے کے اندر دیکھیں مونیب صاحب آپ نے میری بہن کہوں یا بھتی جی کہوں یا بیٹی کہوں عظمہ بخاری صاحبہ سے گفتگو کی ہے اور اس کے بعد مجھے آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اختلاف کی جررت کروں یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیئے کوئی نہیں آپ بزرگ ہیں آپ کریں بہرے شاہبی صاحب مجھے شرمندہ نہ کریں اس لیے دیکھیں عظمہ بخاری کو دعا دیں کہ وہ خوبصورتی سے اپنا کیس لڑ رہی ہیں اب یہ تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے دلائل وہ لے کے آئی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری پرفارمس ہے اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں آپ دیکھیں اثرات تو پھر ایک دن میں بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور ایک مہینے میں بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور کمی بھی مرتب نہیں ہو سکتے دیکھیں نا جب بارش ہوتی ہے تو آپ ایک چند لمحوں میں بھیج جاتے ہیں اور آنڈی چلتی ہے تو چند لمحوں میں آپ کی آنکھوں میں گرد جو آ جاتی ہے اور آنکھیں رڑک شروع ہو جاتی ہے تو میرا خیال عظمہ بخاری جو ہیں وہ اپنی جگہ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی اب ان کی لوجک ہے ان کے دلائل ہیں اچھے وکیل کی طرح ماشاءاللہ اچھے وکیل کی بیٹی ہیں اور خود بھی وکیل ہیں چاہید میرا خیال تو وہ اپنا معاملہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہیں اس بات کی تو دعوت دینی چاہیے بلکل ٹھیک لیکن دوسرے بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو جو زمنی انتخاب ہے نا وہ عام طور پر جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے نا وہ اسی کا انتخاب سمجھا جاتا ہے یعنی انتہائی غیر معمولی حالات ہوں تو پھر پارٹی ان پاور ہارتی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو ڈسکا میں انتخابات ہوئے زمنی اور دوسری جگہوں پر انتخابات ہوئے تو وہ ہار گئے اس وقت ان کی مقبولیت جو تھی وہ ہوا میں اڑ گئی تھی حکومت ختم ہوئی اور تو پھر وہ مقبولیت جو ہے واپس آنا شروع ہو گئی تو یہ لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک ایک انوکھا واقعہ تھا عام طور پر جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے اسی کو زمنی انتخاب میں ووٹ پڑتے ہیں اور یہاں تو مسلم نیگ نون کی جیٹی ہوئی نشستیں ہیں اور وہ نشستیں جو ہے وہ اسی کو انہی کو حاصل کر رہی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے کہ لوگوں نے بہت جوش و خروش سے ووٹ دیئے ہیں یا یہ سمجھے ہیں کہ بھی ووٹ دینا جو ہے یا نہ دینا ایک جیسا ہے یا جو پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ دل شکستہ ہو گئے ہیں اور گھروں سے نہیں نکلے اب یہ تجزیہ تو بعد میں ہوتا رہے گا لیکن اس وقت تو ان کو یہ حق حاصل ہے عظمہ کو کہ اپنی یہ ڈنکے بجائیں اپنے اور ہمیں اس پر کیا اعتراض ہے کہ ہم اس کا ہاتھ روکیں اور ان کی جو ان کے جو کرکری کرنا کی کوشش کریں ان کی جیت کو بلکل شامی صاحب ایسا میرے خال میں نہ ارادہ آپ کا ہے اور نہ جسارت ہم کر سکتے ہیں انہوں نے پورا وزیراعالہ نامہ پڑھا ہے تو ہم نے تو اس کی ستائشی کیا بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو مہینے کے اندر ہی وزیر اطلاعات ہیں آخر وزیر اطلاعات ہیں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے عظمہ صاحب آپ کو اطلاعات ہیں نا مجھے اطلاعات تو ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جی جی عظمہ صاحب آپ فرما لیں میں پہلے تو شامی صاحب کی بہت مشکور ہوں بہت بڑے بڑے جملے کہیں شامی صاحب آپ ہمارے استاد ہیں تاہیات استاد ہیں آپ سے ہم سیکھتے ہیں آپ بلکل جو فیکٹس ہیں آپ حبیشہ وہ بیان کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ میرے پاس میری چیف منسٹر کی بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے ہیں تو میں بتا پا رہی ہوں باقی بھی ایک پیچھے اکمت تھی جس کے بھی بہت سارے وزیری اطلاع تھے وہ بچارے بھی جو ہے وہ بہت کوشش کرتے تھے لیکن نہیں تھا اور ایک میں امپورٹن بات جو مجھے یاد آئی اس وقت جب بات کر رہے تھے شامی صاحب کہ امران خان نے اپنی پشاور سے سیٹ جو دوہزار اٹھارہ میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے پشاوری سیٹ چھوڑی تھی اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ صرف اپنے بھی اس بائی الیکشن میں دو مہینے بعد جو ہوا تھا امران خان اپنی وہ سیٹ ہار گئے تھے تو یہ جو ہے اس کو یہ کہنا کہ اس کے اوپر کوئی جماعتیں جیت جاتی ہیں یا حکومتیں جیتی ہیں حکومتیں جیتی ہیں ایک ایک ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پروفارمنس یامل ہو یہ ٹرنڈ ہو کہ یہ چیف منسٹر ہے جو ڈیلیور کر رہی ہے جو روٹی بھی سچی کر کے دیتی ہے جو ہسپتال بھی بنا رہی ہے جو بی ایچ چیوز جو ٹی ایچ چیوز ہیں ان کو بہت بھی کر رہی ہے جو ہر ایک کے پاس جا رہی ہے وہ سکولوں میں جا رہی ہے وہ عام آدمی سے مل رہی ہے وہ کوئی اچھوت نہیں بنایا وہاں اس نے عوام کو کہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تو لوگوں کو یہ چیزیں ملے وہاں کہیں ووٹر کنیکٹ ہو رہا ہے ووٹر کنیکٹ ہو رہا ہے اور وہ مریم نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگوں میں فرق بھی پڑھ رہا ہے اس سے کچھ ڈسگری تو خیر محترم شاوی صاحب نے بھی نہیں فرمایا اور انہوں نے یہ بات درست کہی کہ اگر فرق پڑھنا ہو تو ایک دن میں فرق پڑھ جاتا ہے نہ پڑھنا ہو نہ اثر پڑھنا ہو تو پھر ایک سال میں بھی نہیں پڑھ پاتا